لوگ غم میں ہیں پریشان ہیں گھبرائے ہوئے ہیں کچھ ساتھی تو ایسے ہونے چاہیے جہاں جا کر ہم اپنا غم بول سکے کیونکہ من ہی من میں اگر لیے رہیں گے تو بہت زیادہ پریشانی ہوگی تو کم سے کم بول کے تو ہلکہ کر لیے تو کچھ ساتھی ایسے ہونے چاہیے جو آپ کے غم کو ہلکہ کرنے والے ہو اور نیک بیوی سے اچھا ساتھی کوئی نہیں ہے اگر آپ کی بیوی نیک ہے تو آپ کی پریشانی کو سنے گی اور آپ کو تسلی دے گی اس لیے بیوی کو نیک ہونا چاہیے اور اپنے شوہر کی پریشانی کو دور کرنے والی ہونی چاہیے اگر ایسی ہے تو وہ بہترین ساتھی ہے یا آپ کے کوئی دوست ہے تو اپنی پریشانی ان کے سامنے رکھئے تاکہ وہ آپ کو دلاسہ دے تجارت میں گھاٹا ہوگی ارے گھبرائیے نہیں پھر دوبارہ اللہ اٹھا دیں گے کہے گھبرا رہے ہیں بھئی دوسرے لوگوں کا اور زیادہ ہوا گھبرات کے بعد کیا ہے لیکن کچھ دوست اس ٹائپ کے ہیں تیرے کو میں نے منع کیا کہنا کہے کو کر لیا اس لیے چل اچھا ہوا پیلیز ایسے لوگوں سے مت ملئے بھئی آپ جو لکھا تھا وہ ہو گیا اب راستے کیا ہیں کیسے کیا کریں گے کیسے نکلیں گے تو تسلی دینا تو تسلی جہاں سے ملے وہاں اگر جائیں گے تو غم حلقہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے تسلی ملنا تو تسلی دینے کے لئے آپ کی بیوی ہے لوگوں کی بیوی ہے اچھے دوست ہیں دونوں مثال لیتے ہیں صحیح بخاری کتاب بدل وحی کتاب نمبر ایک باب نمبر ایک حدیث نمبر تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری آپ غارِ حرامے تھے جبریلی امین آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تو کہاں گئے اپنے گھر آئے تو ہمارے اور آپ کے اندر جب گھبرات ہے تو کہاں جانے چاہیے اپنے گھر آنا چاہیے تو گھر والی جب ایسی رہے گی تب نہ آدمی گھر جائے گا جب گھر والی ہی اس ٹائپ کے ہوگی جاتے ہی کوئی ریل کھول دے گی ادھر ادھر بولے گی تو آدمی سوچے گا بھئی ایسی ٹائم میں جانے کا جب ان کے سونے کا موڈ ہو جائے تاکہ اگر کچھ آنگتے ہوئے بولے گی تو چلے گا کوئی مسئلہ نہیں تو پلیز ایسی مت بنیئے ماں بہنوں سے گزارش پلیز ایسی مت بنیئے ایسی بنیئے کہ آپ اپنے شہر کے غم کو ہلکا کریں جیسا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو ہلکا کیا صرف ایک میٹھے بول تو بولنا ہے اور کیا کرنا ہے تو کچھ عورت اس ٹائم کیوں تھی میں نے آپ کو منع گیا تھا آپ اس سے پوچھتے کہاں ہیں کبھی پوچھے کیا بھلے اچھا ہو گیا بھلے اچھا ہو گیا ہونا بھی چاہیے ملکل نہیں تو غم کیسے ہلکا ہوگا اور بڑھ جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آئے اور گھر آنے کے بعد کہا زم ملونی زم ملونی مجھے اڑھا دو مجھے اڑھا دو لقت خشی تو علا نفسی خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لگا ہوا ہے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اڑھا دیا پھر کہا یہ میٹھے بول غم کو ہلکا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کیا کہا کاللہ واللہ ما یزنو کاللہ آبدا انکا لتسل الرحیم وتحمل القل وتقسب المعدوم وتقریض ضعیف وتعینو علا نوائی بالحق ہرگز نہیں اللہ آپ کو کبھی رسوان نہیں کرے گا آپ کیوں خبراتے ہیں تو کیا بولنا چاہیے اچھی بیوی رہے گی تو کیا بولے گی مد گھبرائیے گھاٹا ہو گیا نا فلانے کے ابو مد گھبرائیے اللہ پھر دے دیں گے اللہ راستے نکالیں گے تو یہ میٹھے بول تسلیق کے لیے بہترین ہے یہ میٹھے بول اگر ہوں تو آدمی کو ذرا لگتا کہ ہاں بھائی کوئی تو ہے جو میرے غم میں برابر کے شریک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی نے کہا ہرگز نہیں اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا کیوں آپ کے اندر کالیٹی ہے خوبی ہے انکالتسل الرحیمہ آپ رشتے ناتے کو جھوڑتے ہیں وتحمل القل آپ بوجھ اٹھا لیتے ہیں وتقسب المادومہ اور آپ کما کے لاکے دیتے ہیں وتقریض ضعیفہ اور آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں اور آپ حق کے لیے لڑتے ہیں تو اللہ آپ جیسے کو رسوا کرے گا اللہ آپ جیسے کو برباد کر دے گا ہو ہی نہیں سکتا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو دل تھم گیا آپ غور کریں دیکھیں ایک غم ہے ایک پریشانی ہے تو پریشانی کو بیوی نے کیسے ہلکا کر دیا کچھ بیوی ایسی ہے جو پریشانی کو بڑھا دیتی ہے بی پی بڑھا دیتی ہے وہ مثالی بیوی نہیں ہے مثالی تو وہ ہے مثالی ساتھی تو وہ ہے جیسے بولتا ہے ہم سفر مرنے جینے کی قسم کھائے تو جب اچھا چلا آتا تو سب کو ٹھیک تھا جب خراب ہو گیا تو ختم شوہر کو چھوڑ دینے کا تانہ دینے کا ارے کیا غریب کے گھر بابا نے بسا دیا میرا گھر بڑا اچھا تھا اچھا یعنی سب پیسے کے اوپر تو یہ پریشانی جو ہے کیسے دور کیا جبکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ پیسے والی عورت ہے الحمدللہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا دین کے لئے دیا اسلام کے لئے دیا تانہ نہیں دیا کبھی کیوں جا رہے ہیں کیوں گئے کیا ہوا نہیں تو مثالی بیوی جو ہے غم کو حلقہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں